اسلام آباد میں تشدد کا شکار ہونے والی کمسن بچی رزوانہ کی بات کر لیتے ہیں جس سے صحتیاب ہونے کے بعد سکول میں باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا ہے چارل پروٹیکشن سکول میں زیرے تعلیم بچیوں نے پہلے دن رزوانہ کو خوش آمدید کہا مزید جانیں گے آئیشہ تا سے آئیشہ کیسا رہا رزوانہ کا پہلا دن؟ دو روز قبل تشدد کا شکار کمسن بچی رزوانہ کو چارل پروٹیکشن بیورو میں منتقل کیا گیا تھا رزوانہ کا سکول میں پہلا دن تھا جو کہ چارل پروٹیکشن بیورو کے اندر ہی سکول موجود ہے تو رزوانہ نے بقاعدہ جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کر دیا ہے اور سکول میں زیرے تعلیم بچیوں نے پہلے دن رزوانہ کو جو ہے وہ ویلکم کیا اور چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کے اوپر بھی دھیان دیا جائے گا اور رزوانہ کو جو ہے وہ کوکنگ بھی سکھائی جائے گی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تشدد کا شکار رزوانہ کی نفسیاتی کانسلنگ بھی کی جا رہی ہے اور ان کا مکمل طبعی معاینہ بھی ایک ہفتے کے بعد کیا جائے گا بہت شکریہ شاپنا کا کیا